آج جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ستر سالہ ساس نے ایک مثال قائم کر دی اس نے اپنا گردہ اپنی بہو کو اتیا کر دیا ہے نا امیزنگ چلیں شکر ہے ساس بہو کی کوئی اچھی خبر بھی سننے چلیں شکر ہے آپ بھی کچھ بولیں لیسے بڑا جگرے کا کام ہے ساس نے اپنی بہو کو گردہ دیا نہیں یہ بڑے گردے کا کام ہے ایک گردے تھا نہیں پھپرے تھا کام ہے سارا دن جڑی یہ چیزیں کٹھیاں کر دا نا وہ یہ نجات میرا ایک پھپرہ ہوئی نا تو سجے پاسے پکانا پانے کے سال ہے نا ساس ایسی بھی ہو سکتی ہے ساریاں سسائی کو جینی ہوتی ہے وہ تو زیادہ ساسوں کا تجربہ بھی ہے مجھے یاد ہے بچپن میں جب دادی اممہ ساری جو ہماری چچیاں تھیں یا میری ماما ہو گئیں لڑتی تھی یا مطلب وہ شور شرابہ رہتا تھا نا رونک لگتی تھی جوائنٹ فیملی تے پرابل بڑھے ہوندے نا جی ہوتے ہیں یہ آپ ایک ہی سانس میں کیوں بات کرتے ہیں بھائی صاحب کچھ پوز بھی لے لیا کریں ہم نے گال ساری یاد کی تھی اندھیوں نے پوز جاندی یہ واقعی شاہ صاحب بھائی آپ پوز لیا کریں ایتھے پوز لیا کے موڑ کے وہ گال پھڑی نہیں جاندی جی اچھے زندہ میں سیڑتے ہیں یہاں اپنے پوڑیکشن نا لے رہنوں پوچھو ڈیزل کی نا کاٹ ہو گیا اندھا ایتھے گال لی ایڈی ایڈی لمحی کر دینے جی بار جنیٹر چیکہ مارنے لگ بندہ میں تو انہوں پتہ جنہی لمحی تسی گال کی تھی اسٹے میں جنیٹر چیکہ مارنے اے سردار صاحب کٹ لے بھی گال کر دینے کیا لمحی بات ہے گال شروع کر دینے تے سیلری اللہ دینے آئی اندھا آپ سے سردار صاحب آپ اب بلکل ہی چپ ہے میں نے نلاکتا ہے کسے ہور دنیا تھی جا رہا ہے کون سے دنیا میں جا رہا ہے سردار صاحب جہاں ترہا ہے اوپر تو انہوں میں داز دیں دنیا چار دن دیجئے ایسے ایک بات ہے بھی نا یہ بڑے لکی ہیں ان کو گردن توڑ بخار بھی نہیں ہو سکتے ان کو تو ہم وہ مثال بھی نہیں دے سکتے چونسی؟ دروغ بگردن راوی جبھے جبھے انہوں نے عمر تے سیلری بات دی جا رہی ہے نا اے ڈھوٹی موڈیاں تے نیڑے یہاں دی جا رہی ہے تُسے ڈیڑھ مینے پاس بیکھنا ہے نا شیری میں زاری لگن لگ پہ پہلے شادیاں تے جاندے سان تے دولے تے نال دوست بانگے بھیندے سان آج کل صرف انہوں کو بیت دلت ہے لاؤن دا ساری باتیں ہوتی رہیں گی وہ آپریشن کا کیا بنا وہ تے گردیاں تے کس نہ پتہ لگیا کہ اندر دو ہی نے واقعی وہ تے سنگڑ کے ایک ہو گیا انہیں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہیں چیزیں شرنک ہونا شروع ہوتا آپ کی کتنی ایج ہے جیسے باقی بیماریوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں آئے روز لیکن گردوں کی بیماری بہت کم سننے کو ملتی ہے کہ ہو گئی ہے نہیں ویسے ریسنٹلی یہ بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے اور یہ مین کوس جو میرے خیال سے جو میں نے پڑھا ہے جو سننے میں آتا ہے وہ پانی جو آلودہ آپ پیتے ہیں دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہم ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار کے نہیں کھاتے اس کے سمیت کھا لیتے ہیں وہ بھی پھس جاتا ہے مردے میں تیری ڈاکٹری تلانو یہ کیا فضول بات کیا آپ یہ قوز ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھے وہ آپ کو ہمیشہ کہے گا کہ ٹیمارٹر کا چھلکہ آپ اتار کے استعمال پہلی دفعہ کسی کو دانش من سے دانش گند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میں نے اک نولیج کی بات کی اگر آپ اس کو نون سیریس اور بکواہ سمجھتے ہو جی ہم سمجھتے کیونکہ کھانا ہسنے کی بات نہیں ہے پالک کا چھلکہ بھی کٹنی میں پھس جاتا ہے اکشاللہ ایوب مرزا صاحب آپ بات سے ہسن نسار ہیں ہمارے لئے لالا میں آپ کے اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ پالک جو ہوتی ہے کیونکہ اس میں آئرن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا اس کی جو کونٹٹی ہے وہ آپ کو ذرا دھیان سے کھانی چاہیے کیا ہو گیا سوسائٹی کو گردے کے جالی لگی ہے ہر کپڑا ہر گردے کے چلے جی بہت ہوگی اس خبر کے ساتھ اگلی خبر کیا ہے؟ وینا خبر ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پولیس ادھار پیسے دیتی بہت اچھے دنیا میں ترقی آفتہ ملک بھی ہوتے ہیں شازب اسیتے درخواست دین جائیے کہ اندھرے پہلے دستہ کاغذ لیا کے ہو آپ واقعی کیوں نہیں سانس لے کے بولتے ہیں انہ کو اسی لئے کہتی ہوں سانس لے جو میں پانجزار چاہی دے دنیا ساڑی پولیس ادھارے رو بے میاں بھی گڈی چکٹھے جاندی ہو کہ ناکا بے کہتی ہوں اسی لئے کہتی ہوں سانس لے اچھا اچھا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا آپ سب لوگوں کے ساتھ ہی ہے آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہی مطلب پولیس والوں کو دیکھ کے اچھی وائب کیوں نہیں آتی اکاشا اکاشا ای تھی انس اوات مائنسیٹ میرا تو نہیں خیال ان سے بری وائب آتی ہیں آپ یکین کر اگر میں ٹرائیول کر رہی ہوں جہاں جہاں پولیس کے ناکے لگے ہو پولیس ہو تو آئی فیل سافر لالا کے ساتھ اگر کو مسئلہ ہو نا پولیس والے روک لیں پاپا مجھے نے یہاں پر روک لیا پاپا کو کہتا ہے میں دجھے ناکے تو رکے ہوں اچھا بیرہ یہ کون سا ملک ہے جہاں پولیس ادھار دے رہی ہے اصل میں ویسے تو ترقی آفتہ ملکوں میں بڑی زبردست اگزامپل سننے کو ملتی ہیں اور ہمارے لیے بڑی عجیب سی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ترقی آفتہ ملکوں میں قانون پر عمل کرنا قانون کی پاسداری یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ ایکسٹر آرڈنری چیزیں بھی ہوتی اب جیسے دیکھیں جاپان کی مثال ہے جیپان میں جو کرائم ریٹ ہے نا وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دس بجے پولیس ٹیشنز بند ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک زبردست سا ایک لوہ پاس کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی سفر کر رہا ہو شخص کوئی مسافر ہو کسی جگہ جا رہا ہو تو اس کے پاس اگر پیسے نہ ہو تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز درج کروا کے پولیس سے لون لے سکتا ہے بعد میں لیکن وہ لون اسے واپس کرنا پڑے گا لون ایپ بہت آ رہی ہے بہت آسانی آپ کو مل جاتا ہے بہت اس کے بعد آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی بھائی لوگ خود کشی کر رہے ہیں اس لون کی وجہ سے بلکل اسی طرح دو بچوں کا باپ تھا اس نے موبائل ایپ سے لون لیا جو کہ چند ہزار پہ تھا اور بعد میں وہ جو انٹرسٹ تھا وہ بڑھتے 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 لون سات لاکھ تک پہنچ گیا اور اس کو اتنا تنگ کیا گیا اس لون کے لیے کہ آخر کار اس نے خود کشی کر لی جاؤ اگر نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ وہ موبائل بھی ہیک کر لیتے ہیں آپ کی کانٹیکٹس آپ کی پکچر سب کچھ اور یہی نہیں ریفرنس کے طور پہ ایک نمبر بھی وہ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بعد میں بیجزت کروا سکیں آپ کے رشتداروں یا دوست آئبا آپ کا نمبر لے کے پھر ان سے کہیں گے آپ کے اس بھائی نے لون لیا وایا تو اس کے لیے تو یہ بیجزتی والی بات ہے وہ چیز بھی ذہنی طور پہ آپ کو اتنا زج کر دیتے ہیں کہ آپ وہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس ایپ میں جو لیمیٹڈ آپ کو لون دیا جاتا ہے وہ یہی تیس چالیس ہزار روپے ہے تو آپ دیکھیں کہ کون سا طبقہ پلائے کرے گا لیمیٹل کلاس ٹی بھی نہیں تھی یہ جو موبائل ایپ پہ کرز لیتے ہیں تو اگر ادا نہیں کر سکتے تو پھر لینے کا فائدہ نہیں مرزا صاحب انسان پہ لگلگ سچویشنز آتی رہتی ہیں آپ نے کبھی لون نہیں لیا وہ لینزے نے لون لیکن یہ ازاد لون لیتے ہیں موسیقی